بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ویورز 24 پاک سعودی نیوز چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے کا بہت شکریہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں تو پلیز میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا بیل بٹن میں آل کا آپشن سلیٹ کیجئے گا تاکہ تمام ویڈیوز بروقت آپ کو ملتی رہیں سعودی وزارت افرادی قوت کے جانب سے غیر ملکی افراد کے لیے کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ غیر ملکی افراد ہوں یا سعودی شہری جو کہ اپنے کفیل اور کمپنیوں کو ریزائن کرتے ہیں وہاں سے کام نہیں کرنا چاہتے ریزگنیشن دے دیتے ہیں اور دوسری جگہ پر کام کے لیے چلے جاتے ہیں ایسے افراد جب تک ان کی کمپنی ان کا ریزگنیشن اپروو نہیں کرتی ہے اس وقت تک دوسرے کام پر نہ جائیں بعد رکھیں اگر آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں جس کفیل کے پاس کام کرتے ہیں اس کی اپروول کے بغیر اگر آپ دوسری جگہ پر کام شروع کر دیتے ہیں پہلی کمپنی آپ کے خلاف کوئی کیس کرتی ہے تو جتنے بھی ٹائم کا معاہدہ آپ نے کمپنی کے ساتھ کیا تھا جو کہ آپ اپنے لیول پر ریزگنیشن دینے کے بعد وہاں سے چلے گئے تو بقیہ جتنے بھی ماں کی تنخواہ ہوگی کمپنی آپ سے لینے کی مکمل اختیار رکھتی ہے غیر ملکی بھائیوں کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ اگر آپ کا کمپنی سے کوئی معاہدہ نہیں تو آپ اس لحاظ سے اپنے کفیل اور کمپنی سے یہ کہہ کر دوسری جگہ پر نقل کفالہ کروائیں اور اس کے بعد دوسرا کام کوئی شروع کریں ورنہ کمپنی اور کفیل اگر چاہیں تو آپ کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں مزید جو اطلاعات سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے غیر ملکی افراد کے لیے خاص طور پر آئی ہے اس کے مطابق کوئی بھی کفیل اور کمپنی پانچ گھنٹے دن میں مسلسل کام لے کر چھٹا گھنٹہ وہ شروع ہونے سے پہلے لازمی طور پر آدھے گھنٹے کا ریسٹ غیر ملکی ورکرز کو دیں گے پانچ گھنٹے مسلسل کام کرایا جا سکتا ہے اس کے بعد آدھے گھنٹے کا یقینی طور پر وقفہ ہونا چاہیے اور پھر اگلا ٹائم اس کے بعد شروع ہوگا اس آدھے گھنٹے میں غیر ملکی کارکون یہ ضروری نہیں کہ وہ کام والی جگہ پر ہی موجود ہو وہ آگے پیچھے جا کر اپنے لیے آسانی سے آدھے گھنٹہ انجوائے کر سکتا ہے اور دوبارہ اسے کام پر آنا ہوگا آدھے گھنٹے کے بعد کم سے کم تیس منٹ لازمی طور پر ریس دینا چاہیے اگر کمپنی اسے کم ریس دیتی ہے تو وہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہوگی اس کے خلاف شکاہ درج کرائی جا سکتی ہے سعودی وزارت افرادی قوت نے مزید بتایا ہے کہ وہ کفیل اور کمپنیاں جو اپنے ملازمین کو چھٹی نہیں دیتے اور چھٹی ایک سال مکمل ہو جاتا ہے اور ملازمین بغیر چھٹی کے اگلے سال میں چلے جاتے ہیں کفیل اور کمپنیاں اس بات کی پبند ہیں کہ وہ لازمی طور پر غیر ملکی افراد کو ان کی بیسک سیلری کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دیگر الانسیس ہیں انہیں مجموعی طور پر اکیس دن کی اگر پانچ سال سے کم ٹائم غیر ملکی افراد کو کام کرتے ہوئے ہوا ہے تو اکیس دن کی انہیں لازمی طور پر سیلری دی جائے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کے خلاف بھرپور کاروئی لیبر قوانین کے مطابق ہوگی پانچ سال سے زائد اگر کوئی بھی ملازم کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو تیس دن کی چھٹی اسے لینے کا حق حاصل ہوتا ہے اور یاد رکھیں اس تیس دنوں میں پوری سیلری نہ کہ بیسک سیلری پوری سیلری دوستو بار بار میں کہتا ہوں جو آپ کی پوری سیلری ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں آتی تھی وہی سیلری آپ چھٹیوں میں بھی لیں گے بہت سارے کفیل کمپنیاں اکثر بیسک سیلری دے کر غیر ملکی افراد کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ قوانین کی کھلی اخلاف ورزی ہے اپنے حقوق کو جانے اور اپنے فرائز کو بھی جانے تاکہ بہتر انداز میں آپ سعودی عرب میں جاب کر سکیں ویورڈز روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے دوسرے چینلز کے ذریعے بھی اہم ترین معلومات لیبر قوانین اکامہ کفیل کمپنیوں سے متعلقہ شیئر کرتا ہوں تاکہ غیر ملکی بھائیوں کو فائدہ ہو اور وہ بہتر انداز میں سعودی عرب میں جاب کر سکیں میرے دوسرے چینل کے لنک ڈسکرپشن اور کومنٹس باکس میں پن اپ ہے انہیں دونوں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اہم ترین معلومات بروقت آپ کو ملتی رہیں فید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے کام آئیں گی ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم